اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نوم کی تیسری غزل جسے مرزا داغ دہلوی نے تحریر کیا ہے اس میں آپ توام کا استقبال ہے اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے شیئر کیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے آپ ایک لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم نے اسی خسم کے کام کرتے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے بھی ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی پہلی بات یہ اردو زبان کا جادو ہے کہ لوگ تحریر یا تخریر کے دوران اپنی بات کو پورا اثر بنانے کے لئے اردو کے اشار استعمال کرتے ہیں اس موقع پر داغ دہلوی کا یہ شیر بے اختیار زیادہ آتا ہے جو عام طور پر اردو کی تعریف میں دھرائی جاتا ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اب دیکھئے یہ غزل کی پیج بندی تھی شروعات کرتے ہیں جان پہچان سے مرزا داغ دہلوی کون تھے نواب مرزا خان داغ اٹھا سو اکتیس اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے جب وہ چھ سات برس کے تھے تو ان کے والد کا انتخال ہو گیا داغ کو لال قلعے میں رہنے اور وہیں تعلیم حصد کرنے کا موقع ملا اور زوغ جیسا استاد بھی ملا اٹھا سو ستاون ایسوی کے ہنگامے کے بعد نواب کلب علی خانہ نے رامپور بلا لیا تھا نواب صاحب کے انتخال کے بعد وہ حیدر آباد آ گئے اور امیر محبوب علی خان والی دھکن کے استاد ہوئے اور بولبل اندستان اور فسیل ملک کے قطابات پائے انیس سو پانچ ایسوی میں ان کا انتخال ہوا اب دیکھئے اس پہلے غزل کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میں مانت ہو گیا جھوٹی خسم سے آپ کا ایمان تو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا افشائے راز عشق میں گو زلتیں ہوئی لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا گو نامہ بڑھ سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا ہوشو حواس وطاب وطوا داگ جا چکے ہوشو حواس وطاب وطوا داگ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا خاطر لحاظ پاس رکھنا افشائے راز بھید کھلنا زلت بیزتی نامہ بار پیغام پہنچانے والا تاب یعنی گرمی کی چمک چلیے اس میں اسے لفظ با لفظ اور ہر شیر کے حساب سے اس کا تشریح کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میں مانت ہو گیا جھوٹی خسم سے آپ کا ایمانت ہو گیا یعنی شاعر اپنے محبوبی کا جدائی سے بے رخ سے بے اتنائی سے بہت پریشان ہے جھوٹی خسمے کا کھانے کے با کھا کر وہ اسے باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے شاعر کو کہ اس کا محبوب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کا وفادار ہے لیکن خاطرداری کے لیے اس مروت کے لیے وفاشاری کو تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن کیا تسلیم کریں گے وہ مروت تو پاس نہیں ہے نا تو اس کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے اس کی وفادری کو مان لیا ہے مگر محبوب نے جھوٹی خسمے کھا کر اپنا ایمان گوا دیا ہے تو اس لیے شاعر کہتا ہے ایمان تو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا اب یہاں پر شاعر اپنا دیل ہے تو محبوب کو دے دیا ہے محبوب کی بےالتفائی احسان فرامشی سے وہ پریشان ہے اور محبوب کو اس نے اپنا دل دینے کے باوجود بے انتہا چاہتا ہے اور پرخلوس محبت کے جذبے کی خدر نہیں کرتا محبوب اس کے اور جذبہ سادق کا جذبہ اس کا مزاق اڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دل مفت کا ہے کسی کام کا نہیں ہے اور جو میرا احسان ماننے کے بجائے محبوب مجھ سے انٹی شکایتیں کر رہا ہے افشاہ راز عشق میں گوزلتیں ہوئی لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا اب جو یہ عشق کا راز ہے وہ فاش ہو چکا ہے اس سے بدنامی ہوئی ہے دنیا میں زلیل اور رسوائی ہو رہی ہے لیکن محبوب کو اس کے محبت کا کچھ بھی احساس نہیں ہے اسے کتنی شدت سے شائر چاہتا ہے وہ اس بات کی بھی پروا نہیں ہے وہ رسوائیہ زلتیں برداشت کر رہا ہے راز عشق فاش ہو چکا ہے باوجود اس کے شائر یہاں پر اپنے سب چیزیں برداشت کرنے کے بعد باوجود شائر اسے جتانا چاہتا ہے کہ اتنا چاہتا ہے اسی لئے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اسے جتا تو دیا جان تو گیا اور اسے بتا دیتا ہے وہ جان جاتا ہے وہ نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا اب شائر اپنے معاشق کو نامہ بر کبوتر یعنی نامہ بر عام طور پر بھیجتے تھے پرانے زمانے میں نامہ بر کبوتر بھی ہوتے تھے یا لوگ بھی ہوتے تھے تو نامہ بر کے ہاتھ سے خط بھیجتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے خط پا کر بجائے خوش ہونے کے محبوب یا معاشق سخت برہم ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن شائر کو اس بات کا اتمنان ہے کہ رنجش کے باوجود معاشق اسے اس کے نام کے ساتھ پہچان گیا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے ہزار شکر ادا کرتا ہے خوش و حواس و تاب و توا داگ جا چکی اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا اب شائر آخری شعر میں کہتا ہے کہ ہماری جو عمر ہے وہ ہم بستر مرک پر ہیں ہمارے خوش و حواس ختم ہو چکے ہیں ہم تب رخصتی چاہتے ہیں غفلت میں پڑے ہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہمارے خوش و حواس تاب و توا جا چکے ہیں لیکن اب ہم چند گھڑیوں کے مہمان ہیں ہمارا سامان جا چکا ہے اب ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سرگرمیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ تمام سے خدا حافظ الویدہ